ایک طرف دو بالک لڑکیاں گھر جانے کو تیار نہیں ہے تو دوسرے طرف ماں باپ انہیں گھر لے جانے کے لیے پولس سے لے کر کورٹ تک کے چکر لگا رکی ہیں اس بیچ وہ شخص گرفتار ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سارا بیواز شروع ہوا نیوز زیدین انڈیا نے معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے سنیل کلکرنی کے فیس بک پیج کو کھنگالا تو اس میں چونکانے والی جانکاریاں نظر آئیں اپنے شریر کے سارے کپڑے اتار دو پھر اپنے شریر کو دیکھو اس سے تم خود کے اور قریب آو گے پھر اس کے بعد تم بھاپناتمک روپ سے بھی خود سے جڑ جاؤ گے ایسی ہی باتیں سن کر ممبئی کی دکھ بہنیں شیفو سنکریتی کی مورید ہو گئیں ان باتوں کا لڑکیوں پر سمموہن جیسا اثر ہوا اتنے سال ماں باپ کے ساتھ گزارنے والی دونوں بہنوں کو اپنا پریوار سب سے خراب لگنے لگا گرفتاری سے پہلے ایک اخفار کو دیئے انٹرویو میں سنیل کلکرنی نے دعویٰ کیا کہ شیفو سنکریتی کے ذریعے وہ لوگوں کو تناو مقت کرتا ہے اس کے مطابق صرف لڑکیاں ہی نہیں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگ اسے فیس بک پر فالو کرتے ہیں سنیل کے مطابق نو مہینے پہلے اس کا فیس بک پیج اچانک سرکھیوں میں آ گیا پھر اسے پوری دنیا سے ای میل ملنے لگے تناو گرس لوگ اپنی سمسیاں لکھ کر بھیجنے لگے یہاں تک کہ کچھ منو چکت سکتی اس سے صلاح مانگنے لگے سنیل کلکرنی کی فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ وہ شریر اور دماغ کی کنیکشن کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اس لیے اس کی باتیں لوگوں کو کھینچتی ہیں اس انٹرویو میں سنیل کلکرنی نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو بھی خارج کر دیا اس کے مطابق ممبئی کی دونوں بہنوں کے ماں باپ انہیں ٹورچر کرتے تھے اور اس نے لڑکیوں کے شرف مدد کی ہے یہ ارگنائزیشن ہے نہیں پہلی بات تو یہ ایک صرف فیس بک پیج ہے اور یہ فیس بک پیج پہ وہ اپنے تھوٹس لکھتے ہیں اور جن کو فالو کرنا ہے فالو کر سکتے جن کو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کریں گے تو یہ کوئی کیمپئن نہیں ہے کوئی کلٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی ایسا کوئی ماملہ آیا تھا آخر کب سے سنیل کلکرنی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو برگلانے میں جھٹا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنیل کلکرنی نے شیفو سنکرتی کو بارہ سال پہلے بنایا تھا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ شیفو سنکرتی کوئی سنگڑھن نہیں ہے بلکہ یہ اس کا آدھہاتمیک نام ہے سنیل کلکرنی کے مطابق شیفو کا مطلب گرو ہوتا ہے بارہ سال سے سنیل کلکرنی بے روک دوک لوگوں کو آدھہاتم کے بے تکے پاٹ پڑھاتا رہا لیکن اب یہ گرو سلاکھوں کے پیچھے ہے کوٹ نے اسے 28 سپریل تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے جب پولیس نے اس کے ٹھکانے کی تلاشی لی تو پینڈرائیو میں کئی اشلیل ویڈیو کلپس اور تصویریں مل جانکاروں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر سنیل کلکرنی خود مانچک روگی ہے اور یوہوں کو برگلانے کے لیے وہ سموہن جیسی شکتیوں کا غلط استعمال کرتا ہے اس طرح کا کوئی سائیکیٹریس میں نے نام سنا نہیں ہے یہ کوئی ہوگز ہے یہ چیٹ ہے یہ اس کے پاس تھوڑا سا میس میریزم یا ہیپنوٹیزم کی کلاہ آگئی ہے جو نیگیٹیو یوز کر رہا ہے ہو سکتا ہے ان بچوں کو پورنوگرافک چیزیں بھی دکھاتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ماس سیکشل ایکٹیویٹی بھی کرواتا ہوگا ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ ممبائی کی دونوں بہنیں جس طریقے سے ماں باپ کے خلاف بول رہی ہیں اس سے ساپ ہوتا ہے کہ لمبے وقت سے ان کے دماغ میں زہر بھرا جا رہا تھا یہ کام اتنی سفائی سے کیا گیا ہے کہ لڑکیوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ کیسے انہیں بہکایا گیا ہمارے پیج پہ پاچ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں پاچ ہزار سے زیادہ کوئی لائرز ہیں انجینئرز ہیں بہت سارے پروفیشنل لوگ ہیں جو ہم کو روز میسیج کرتے ہیں روز میسیجز آتے ہیں روز ان سے باتیں ہوتی ہیں یا ورکشپ ہوتے ہیں تو نوٹ اونلی گولز نوٹ اونلی بوئیز میڈل ایج کے انفیکٹ ہمارے پاس جو میری نانی ہے میری موم ہے میری ماسی ہے ان کے اچھے اچھے کمنٹس جو ہے وہ بھی شیف و سنکیتی کے پیچ پر ابھی بھی ہے ابھی کبھی اس طریقے کے جو کلٹ والی لوگ ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک پیڈلر ہی ہے جو الگ قسم کیا ڈرگز دیشنی کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنی فالوئنگ وہ اپنے آپ کو کچھ گارڈ مین بننے کی کوشش کر رہا تھا اب تک کی چھانبین میں پتا چلا ہے کہ سنیل کلکرنی بے حد شاتر طریقے سے کام کرتا تھا وہ ان لڑکیوں کو نشانہ بناتا تھا جو اکیلا پن محسوس کر رہی ہیں یعنی جن کے ماں باپ یا تو الگ رہتے ہیں یا پھر ان میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جن لڑکیوں کے ماں باپ دونوں کام کاجی ہیں وہ بھی سنیل کے نشانے پر ہوتی تھی ایسے لوگوں کو پہچان کر انہیں اپنے پربحاؤں میں لانا سنیل کلکرنی کو بخوبی آتا تھا ماں باپ کا دعویٰ ہے کہ اسی کے پربحاؤں میں آ کر دونوں بہنوں نے دسمبر دوہزار سولہ میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور تب سے وہ ملاڈ کے ایک مکان میں بطور پینگ گیسٹ کے طور پر رہتی ہیں جانگاروں کا ماننا ہے کہ ایسے معاملوں میں آروپی ان بچوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت اکیلا سمجھتے ہیں ماتا پتہ اپنے کاموں میں اتنی زیادہ ویس ہو جاتے ہیں کہ جو سمیں انہیں بچوں کو دینا چاہیے وہ سمیں بچوں کو نہیں دے پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ داکٹروں سے مانتے ہیں کہ ایسے معاملوں سے بچنے کے لیے ماتا پتہ کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سمیں دینے کی ضرورت ہے لڑکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا خرچ دوست اٹھا رہے ہیں حالکہ انہوں نے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ انہیں سنیل کلکرنی سے بھی آرٹھک مدد ملتی ہے یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ سنیل کلکرنی خود کو ڈاکٹر ضرور کہتا ہے لیکن وہ کوئی کلینک نہیں چلا تھا اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر سال پچھتر لاکھ روپے کماتا ہے اور سرکار کو باقاعدہ ٹیکس بھی دیتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ اس شاتر شخص کی کمائی کہاں سے ہو رہی ہے سنیل کا دعویٰ ہے کہ وہ مینجمنٹ کالیج میں جا کر لیکچر دیتا ہے جس کے بدلے اسے پیسے ملتے ہیں وہ تناؤ مکت کرنے کے لیے کسی کو دعویٰ نہیں لکھتا بلکہ اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اب کل کرنی چاہے جو دعویٰ کرے فیلحال تو اپنی کرتوٹوں کی وجہ سے وہ پولیس کے شکنجے میں آ چکا ہے پولیس اس کے خلاف درج پورانے ماملوں کی بھی پرتال میں جھٹکائی ہے اس کے خلاف دلی میں ریپ کا کیس درج ہے اس کے علاوہ دھوکے بازی کا بھی یہ کیس چل رہا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالنے اس وقت کی ہیڈلائنز پار